موسیقی بات کہتے ہیں جی نہیں کرتے آپ جب سے سپورٹس ویلی آئی ہے آپ تو بالکل فوکس اسی پہ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو وارٹر فرنڈ ڈسٹک کے بارے میں بات کریں اس میں ایسا کیا یونیکنس ہے اس کی لینڈ کب شو ہوگی ہم سائیڈ وزٹ کب دیکھ سکیں گے ہمیں بڑا بے چینی سے انتظار ہے اس چیز کا کہ وارٹر فرنڈ کب آپ کو سائیڈ وزٹ کروائیں ایکچنل لوکیشن پہ لے کے چلیں جیل کنارے کھڑے ہو کر باتیں کریں اور پامز بہرہ کا ویو اور آپ کے ساتھ وہ شاندار وزٹ ہو لیکن مرویل سٹی کی ایک سب سے بڑی خاص بات خاصیت قولٹی اپنے کام سے امانداری آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ کہ انہوں نے کبھی کسی ایسی زمین پہ مارکنگ نہیں کی جو ان کی اپنی نہیں ہے سوسائیٹی کے پاس جتنی لینڈ ہے سوسائیٹی کا وہاں پہ ڈیویلومنٹ کام چل رہے ہیں سوسائیٹی پراپر مارکنگ رکھتی ہے سوسائیٹی نے وہاں پہ اپنے سیکٹر اور اپنے سیٹ اپس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں یہ یہ چیزیں ہیں سوسائیٹی کہتی ہے کہ آپ آئیں اور وزٹ کریں وارڈر فرنٹ کی یونیکنس کیا ہے کس کے پاس یونیک کٹنگ چھے بارہ اور اٹھارہ مرلا اور اس پہ ابھی ڈسکاؤنٹ آفر ہے ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے وہ ہم آپ جب کال کریں گے ہمارے سیلز اگزیکٹیفز کو اس لیے گئے نمبر پہ تو وہ انشاءاللہ آپ کو پراپر بریف کریں گے دوسری بار وارڈر فرنٹ اب ایک چھوٹا سمیں میں آپ کے سامنے ایک اوورویو رکھتا ہوں چھوٹا سا کنسپٹ ہے کہ وارڈر فرنٹ کی لوکیشن نکانے کے لیے صرف گلیاں ہی تو نہیں نکال لی نا کہ یہ گلیاں نکل گئی چار رو نکل گئی زمین لیول ہوگی وارڈر فرنٹ سامنے آگے ایسے نہیں ہے سر ایک جھیل کا کنسپٹ ہے ایک نیچرل ڈیزائن آل ریڈی ہے لیکن اس کو ڈیزائن کرنا ہے اس کی ڈیولیمنٹ ہونی ہے جس کا جس کا وارڈر فرنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں وہ وارڈر فرنٹ کی پراپر جو تیاری ہے وہ چیز سامنے جب تک نہیں آئے گی تب تک ہم آپ کو کیا دکھا سکتے ہیں سوسائیٹی اس پر لگی ہوئی ہے سوسائیٹی پراپر جھیل کا کنسپٹ ڈیزائن کرے گی اس میں فاؤنٹنز انسٹال کرے گی وارڈر کا پورا ویو ہوگا ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے تھوڑا سا صبر رکھیں حوصلہ رکھیں بلو ورڈ سٹی بڑا پروجیکٹ ہے مینجمنٹ پوری مانداری سے لگی ہوئی ہے آپ کو ویو سیکٹر یہ ساری چیزیں ملیں گی فیلال آپ کا فوکس بوکنگ پہ اور ڈسکاؤنڈ آفرز آویل کرنے پہ ہے کیونکہ جنرل اور آور سیز بلاگ کی بوکنگ سر بند ہو چکی ہے اب اس کے بعد بچتا کہ ایسپورٹس فیلی وہ تو ہے بڑا لیمیٹڈ سا سیکٹر اس میں ہیلتھ ایکٹیوٹی زیادہ ہے رسیڈنچل پوائنٹ آفیو سے وہ بڑا لیمیٹڈ سا پوائنٹ ہے اگلے دو مہینے وہ نکال جائے تو بڑی بات ہے جس طرح بلو اس سے تین ماہ بھی نکالے گا جیدنے اس کی ڈیمانڈ ہے یا جیدنے اس کی مارکیٹ ہو رہی ہے وارٹر فرنڈ ڈسٹک اس کے بعد آ جاتا ہے جو سوسائٹی نے آپ کو دکھا دیا ہے ساڑھے چار مرلہ کی کٹنگ عوامی بلا کی آپ نہیں لے رہے آپ بڑا گھر چاہ رہے ہیں آپ وسیعہ عریض گھر جا رہے ہیں تو آپ چھے بارہ اور اٹھارہ مرلہ میں ہی آئیں گے آپ اس کا تھوڑا سے کمپیریزن کر دوں کہ وارٹر فرنڈ اور سپورٹس ویلی میں فرق کتنا ہے سیونٹی سیونٹ لیک کا ایک قدال ہے سپورٹس ویلی میں اور بیالیس لاکھ روپے کا اٹھارہ مرلہ ہے وارٹر فرنڈ میں تو آدھے پیسے ہیں سال ہم کیوں کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے ریڈ اس کا بھی ریوائز ہوگا اور وہ دن دور نہیں جس طرح جنرل نورسیز کی بکنگ بند ہونے سے ہم سارے شوق دہینا تو آپ جو ہے وہ کالز آ رہی ہیں کہ میری جی تیرہ پچاس والی فائل تھی میری پندرہ چالیس والی فائل تھی میری ات نہیں پیڈ ہے میں ڈسکاؤنٹ کیسے لے سکتا ہوں کیا ہو سکتا ہے مجھ میں جرمانے تو نہیں ہوں گے یہ تو بوکنگ کلوز ہوگی یہ چیزیں وقت کے ساتھ اپنا آپ خود بتا بھی دیتی ہیں اور منوا بھی دیتی ہیں وارٹر پرنٹ ڈسٹک بہترین سیکٹ اپ ہے ایک اچھا سیکٹرز ہے آنے والے کل کے لیے بہتر انویسمنٹ ہے کرے گا کون جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا جس نے کبھی پری لانچ پہ انویسمنٹ کی ہوگی جس نے کبھی پہلے ریٹس پہ چیزیں پرچیز کیوں گے اور دو ڈائی سال بعد ان کو اچھے بینیفٹس پہ سیل کی ہوگا یا میچور کی ہوگا مزید تفصیلات معلومات اور بوکنگ کے لیے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ